اسحاق دار ناکام ہو گئے معاشر صورتحال خوفناک کہ ایک ہفتہ نہیں گزار سکتے جمعہ تک بڑا فیصلہ ہوگا سابق چیئرمن ایف پی آر شبر زیدی نے کہا ہے کہ اسحاق دار ناکام ہو گئے ہیں حکومت نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ ایک ہفتہ نہیں گزار سکتے جمعہ تک پاکستان کی معاشر صورتحال پر بڑا فیصلہ ہونے والا ہے ملکی معاشر صورتحال خوفناک ہے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شبر زیدی نے کہا اسحاق دار جگار نہ کر سکے اور وہ ڈالر نیچے لانے میں ناکام رہے اس وقت ڈالر کی دو ریٹس ہیں اوپن اور انٹر بینک پچیس روپے کا فرق ہے جو ابھی صورتحال ہے اس سے ملک نہیں چل سکتا موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ خطرناک ڈیٹ لوگ کیا ہے آئی ایم ایف سمجھتا ہے مارچ سے پہلے نگرہ حکومت سے بات ہوگی اگر موجودہ حکومت مارچ تک برقرار رہی تو وہ بات چیت نہیں کر سکیں گے سابق چیرمن ایف پی آر کا کہنا تھا پاکستان کو ساڑھے آٹھ بلین کے قرضے دینے ہیں مگر ملک کی خزانہ خالی ہے ملک میں حوالہ ہو رہا ہے اور برامدات کا بیڑا کرک ہو چکا ہے